نوشکر دوستو میچن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے اپیسوڈ پہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فلش کیمیکل یعنی کی انجن فلشنگ کے لیے جو کیمیکل جو بجار میں آتا ہے اگر یہ نہیں رہے گا تو اس کو انجن کو کیسے فلش کرے دوستو یہ کنونچنل بات ہے بیسیکلی جب بھی یہ کیمیکلز ایویلیبل نہیں تھے تو اس کا طریقہ جو تھا یعنی کی انجن فلش کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت الگ تھا انفیکٹ بہت ہی سمپل تھا بٹ اس میں بھی ایک چیز جو وہ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کی کون سا کیمیکل اس میں ہم یوز کر سکتے اگر جو کمپنی نے ابھی کیمیکلز جو ڈیولپ کر کے دیئے ہوئے تو یہ کرتے سمیں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کیا چیز اس میں استعمال کرنی چاہیے کیسے استعمال کرنی چاہیے اور کبھی استعمال کرنی چاہیے تو دوستو آج اس گاڑی کا جو فلش ہے یہ میرا خود کا گاڑی ہے تو یہ جو گاڑی ہے اس میں ہم انجن فلش کرنے والے ہیں اس کے لیے سامگری جو ہے یہ آپ کو لگنے والی ہے بیسیکلی ڈیزل اور انجن آئل لیکن نیا والا لیکن نورمل یعنی کی جو آپ اچھا والا آئل ڈالتے ہیں انجن میں تو وہ آئل نہ پرچس کرتے ہوئے نورمل سا انجن آئل جو ہے یعنی کی ہم بول سکتے ہیں سستا والا آئل اسے پرچس کرنا ہے اور اس کے حساب سے اس کو اس کا مکشر بنا کے اس میں ڈالنا ہے اب کیسے ڈالنا ہے کبھی ڈالنا ہے تو دیکھئے دوستو پہلی بات یہ چھوٹا گاڑی ہے اگر آپ کے اس بڑا گاڑی ہے تو اس کا ریشو چینج اچھائے گا سمجھو یہ چھوٹی گاڑی ہے اور اس میں بارہ سو ایمل جو ہے وہ انجن آئل لگتا ہے نورمل ہی اور کمپنی ریکمیڈ اتنا ہی کرتا ہے تو اس میں جو آئل آپ کو فلش کے فلشنگ کیمیکل جو تیار کرنا ہے یا انجن آئل فلش جو تیار کرنا ہے اس کا ریشو بھی 50-50% رہنا ضروری ہے لیکن اس کا مکشر کرتے سمجھ دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھلا ہوا رہے کیونکہ اگر سیپریٹ کیمیکل یعنی کی سیپریٹ چیزے یعنی کی سیپریٹ لیکویڈ اگر انجن میں چلا جاتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے جب آپ مکشر تیار کرتے ہیں دھیان میں رکھنا ہے اس کا کونٹیٹی چینج نہیں ہونا چاہیے کمپنی نے جو ریکمینڈ انجن آئل کا کپاسٹی دیا ہے اسی کے حساب سے اس کو 50-50% کرنا ضروری ہے اگر آپ بلیٹ میں کرتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی بائک میں یا کوئی بھی الگ برانڈ میں کرتے ہیں تو اس کا انجن آئل کا کپاسٹی آپ کو پہلے چیک کرنا ہے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں اس کا جو اثر بھی کیسے ہوتا ہے دوستو یاد رکھنا ڈیزیل سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہونے والی ہے اگر آپ کے پاس ڈیزیل نہیں ہے تو ایڈ دہ موسٹ آپ کیروسین یوز کر سکتے ہیں لیکن سب سے مطلب ملنے والا جو چیز ہے لیکویڈ جو ہے وہ ڈیزیل ہی ہے کیروسین آج کل ملتا نہیں ہے تو کیروسین سے اچھا اینی ویڈ ڈیزیل ہی ہے کیونکہ اس میں ڈیٹرجنٹ لیولز جو رہتے ہیں وہ بہت ہائی رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا انجن جو ہے وہ خراب ہونے والا نہیں ہے دوسری بات اس میں آئلی سبسنز رہتا ہے اس میں جو کنٹینٹس رہتے ہیں وہ اتنے مطلب انجن کو ہام نہ کرنے والے کنٹینٹس رہتے ہیں اب آپ کو میں دکھا دوں اس میں کام کیسے کرتا ہے یہ پیٹرول بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے ایلکوہول سپیریٹ یہ ایسے کوئی بھی چیز آپ انجن فلش کے لیے بلکل یوز نہ کریں اس کی وجہ سے آپ کے انجن بیرنگز یا گیرز یا بوشیز خراب ہونے کے چانسز قریباً سو ٹکا ہے آج نہیں تو اٹلیس چھ مہنے کے بعد اس کا اثر سمجھ میں آتا ہے اگر آپ پیٹرول سے گاڑی دھوتے ہیں لیکن تب تک آپ کا انجن خراب ہو چکا رہتا ہے اور آپ کو پتا نہیں چلتا کس چیز کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا ہے سو دھیان میں رکھنا دوستو جب ہی بھی آپ انجن آئل فلش کرتے ہیں کون سا کیمیکل یوز کرنا چاہیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج اگر میں پیٹرول سے کام کروں گا پیٹرول سے فلش کروں گا انجن آئل تو بہت اچھی طرح نکل آئے جائے گا اور چھ مہنے کے بعد اس کا اثر سمجھے کیونکہ اس کا فیلمنگ جو رہتا ہے آئل کا وہ اڑ جاتا ہے تو ابھی میں نے جو لیا ہے ڈیزل وہ چھے سو ایمل ہے کیونکہ اس کا بارہ سو ایمل کا capacity ہے انجن آئل کا تو اس میں میں ڈیزل جو ہے وہ چھے سو ایمل ڈالوں گا اور جو دوسرا آئل ہے جو مکس کرنے کا ہے وہ بھی میں چھے سو ایمل لوں گا یعنی کہ میں بارہ سو ایمل کا ٹوٹل مکچر بنا کے انجن میں ڈالنے والا ہوں لیکن دوستو جب ہم انجن فلش کرتے ہیں تو اس میں سے ہم ایکچولی کاربن نکالتے ہیں لیکن اتنا یاد رکھنا کاربن یہ چیز بری نہیں ہے انجن کے لیے کاربن جو ہے وہ بہت important role ہے اس کا کیونکہ انجن کے جو بھی vibrations ہے یا جو بھی sound تیار ہوتا یا جو بھی resonance تیار ہوتا ہے اور دوسری بات انجن cooling کے لیے بھی اتنا ہی مہتوہ پورن اس کا role ہے تو پورا کا پورا انجن میں سے کاربن اگر ہم نکال دیں گے تو resonance زیادہ پیدا ہو جائے گا cooling جو ہے وہ کم ہو جائے گی piston کے اوپر جو کاربن کا لیئر رہتا ہے وہ بہت important role ہے اگر زیادہ ہو گیا تو compression high ہوتا ہے اگر کاربن رہے گا اور balanced کاربن رہے گا piston کے top کے اوپر تو انجن جو piston جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح cool رہتا ہے نہیں تو بہت over it ہونے کا چاندہ سے رہتا ہے تو آئیے دوستو پہلے ہم mixture بنا لیتے ہیں اور اچھی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں foam آیا ہے اس میں جو جھاگ آ رہا ہے یہ جھاگ مطلب اس میں detergent جو ہے وہ اچھی طرح mixed ہے اور یہ ہمیں مدد کرنے والا ہے انجن flush کرتے سمیں یہی اس کی خاصیت ہے اسی کیلئے diesel use کرنا سب سے best ہے یہ conventional method ہے بہت پرانے methods ہیں یہ methods کوئی خراب نہیں تھے بس ابھی chemicals آپ کو ملتے ہیں بجار میں اس کیلئے یہ method بہت ہی یعنی کی پرچلیت نہیں ہے ابھی otherwise وہ time پہ یہ بہت زیادہ پرچلیت تھا اور یہ سب سے زیادہ effective بھی تھا chemicals جو ہے ملنا کبھی کبھی remote place پہ chances ڈیم رہتا ہے لیکن diesel جو ہے وہ آپ کو کافی جگہ پہ مل جاتا ہے so oil کا grade اس میں کوئی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا oil جو ہے وہ زیادہ time تک چلنے والا نہیں ہے یہ oil آپ کو fake دینا ہے جب flushing آپ کا ہو جاتا ہے so دوستو 600 ml میں نے اب بھی ڈیزل لیا ہے اور اب میں 600 ml سادھا oil لوں گا جو آپ کو barrel میں ملتا ہے وہ بھی use کر سکتے لیکن دھیان میں رکھنا ہے نیا oil use کرنا ہے پرانا oil use نہیں کرنا ہے اس میں grade آپ کوئی بھی لے سکتے ہو یہ 500 ml کا میرا جار ہے so total میں اس میں 1200 ml mix کر رہا ہوں دوستو ایک بات یاد رکھنا جب میں ڈرین کروں گا اس میں میں نے 100 ml اور extra لے لیا ہے تاکہ اس سے 600 ml کا total quantity بنے اس کو اچھی طرح سے mix کرنا ہے container میں آپ جس container میں لینے والے ہیں دھیان میں رکھنا ہے پرانا engine oil آپ کو engine میں سے نکالنا ہے پھر engine oil کے capacity کے حساب سے آپ کو اس کا ratio بنانا ہے 50-50% آپ کو material جو ہے یعنی کی liquid جو ہے وہ آپ کو لینا ہے liquid لیتے سمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ diesel جو ہے وہ اس کے حساب سے ہی لینا ہے لیکن oil جو ہے نیا ہی لینا ہے پرانا oil رہی لینا ہے پہلے ہم engine کو drain کریں گے اس کے بعد آپ کو drain plug واپس لگا کے پھر یہ mixture جو ہے ڈالنا ہے اب دھیان میں رکھنا ہے ایک بات بہت important ہے اس میں radiator ہے اس radiator میں سے پورا engine oil نہیں نکلنے والا ہے جب میں 1200 ml کا یہ engine flush ڈالوں گا دس منٹ یہ گاڑی چلا ہوں گا اس کے بعد engine جو ہے میں واپس drain plug کھولوں گا engine oil نکلنگا پھر نیا oil نکلنگا لیکن ہمیشہ radiator میں سے drain نہیں ہونے والا ہے so radiator میں کتنا oil رہے گا اگر flush oil بھی اگر mixture جو میں ڈالنے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں engine oil میں نکل رہا ہوں پورا نکالنا ہے آپ کو